آپ اپنے پڑوسی کا بھی اتھار کرا رہے ہیں آج کرا رہے ہیں کہ نہیں کہا رہے ہیں کہ یہاں پر یشو مسیح نے کلیر بولا 24 کے چار میں کہا رہا ہے کوئی تمہیں بھرمانے نہ پائے صاف تھان اور اس کے پانچ میں کیا لکھا اور چھے میں کیا لکھا کہ وہاں پر لکھا کہا رہا ہے کہ ایسے ایسے کہا تم لڑائیوں اور لڑائیوں کی چرچہ سنوگے یوکرین میں روس میں یو ایسے میں انڈیا میں پاکستان میں سن رہے ہوگے نہیں کہا رہے کہ تو خبران آ جانا کیونکہ ان کا ہونا عوشہ ہے ہالیلویہ کیا کہا رہا تھا ان کا ہونا عوشہ ہے اور کہا رہا ہے پرنتو اس سمیں انت نہ ہوگا کیا لکھا پرنتو اس سمیں انڈ میں نے کیا بولا میں نے کہا یہ نہیں کہا میں نے کہا کہ انڈ ٹائم آگیا ہے میں دیکھ رہا تھا ایک آدمی ویڈیو بناتا ہے دو سال سے ویڈیو بنا رہا ہے اور بار بار کہی جارہاں لوگوں کو کہا رہا کہ لو چھی بس یہ شروعات ہوگی اب انت بہت نزدیک ہے انت بہت نزدیک ہے پرمیشور کرے ٹھیک ہے تو تیار کر رہا ہے لیکن لوگوں کو یہ بتا کہ سپیرچول لائف میں کرے کہ آپ تیار ہو جاؤ میری بات سمجھ رہے کہ نہیں لیکن یہاں پر کرے کسی کے بھرمائی میں ڈرائی میں نہیں آنا کرے کہ ابھی کچھ لوگوں نے ایک آدمی کے بارے میں میں نے سنا میں نے آج سے سات سال پہلے ایک اخبار میں کٹنگ دیکھی تھی انڈیا انڈیا کے اخبار میں کہ وہاں پر انگلینڈ کے اندر ایک فیملی نے اپنے گھر کے اندر ایسے ایک کمرہ بنایا اور وہ بہار نہیں جاتے اس کمرے میں آٹا اور سب کچھ جو بھی انہوں کھاتے ہیں وہ کھانے کا سمان رکھا ہے وہ عورت اتنی سپیرچول تھی اتنی سپیرچول تھی اتنی لائف میں سپیرچول تھی وہ اب مجھے پتا نہیں جندہ ہے کہ نہیں میں اس کو جانتا نہیں ہوں لیکن سات سال پہلے انگلینڈ کی نیوز تھی اور وہ اخبار میں پڑی تھی کہ انگلینڈ کے اندر اس کو گورنمنٹ نے ہر چیز نے اس کو باہر نکالنے کی کوشش کیا لیکن وہ بولتی ہے میں باہر نہیں آؤں گی صرف وہ ایک ہی بات بول رہی تھی کہہ رہی انت سمیں آنے والا ہے انت سمیں آنے والا ہے انت سمیں آنے والا ہے مجھے لگتا ہے اس نے کسی کی بات کو سن لیا پرچار کو سن لیا اور وہ اتنی ڈر گی کہ وہ کہتی کہ انت سمیں آنے والا اور سات سال پرانی بات بتا رہا ہوں میں اور وہ بیچاری اتنی ڈر میں رہی کری اب لڑائی چھگڑے ہونے والے اب ہماری آنے والی ہیں میں تو کمرے میں رہوں گی اور وہ تین سال وہ اس کمرے میں بند رہی اور مجھے مجھے اس پر بڑا ترس آیا اور میں نے انگلینڈ کے نقشے پر ہاتھ رکھ کر دعا کیا تھا میں نے کہا پرمیشور پہلے میرے کوئی اس لیڈیز کے پاس لے کر جانا سب سے پہلے میں اس کی دعا کروں گا اس کو باہر نکال کر رہوں گا پہلے پہلے اور سب سچ میں سب سے پہلا ویزا ہی پرمیشور نے مجھے انگلینڈ دیش کا دیا تھا یہ میری دعائیں تھیں میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کے دماغ میں کوئی ایسا در ایسی چنتہ ایسی پریشانیاں نہ آ جائیں اس لیے یہ شمسی نے کہا اے کسی کے بہرمائے میں نہ آنے والا کہا ہوں لڑائیاں لڑ گئی ہیں ایک آدمی نے کیا کیا بھائی سب لڑائیاں ہوگی وہ کھرے چلو آپ چلے جاؤ کہیں فوراں کے اندر تو میں دیکھتا ہوں کہ انگریج صبح جو کماتے ہیں شام کو ختم کر دیتے ہیں میں نے کہا اس کی سیونگ کیا ہے کہتے ہیں یہ سیونگ نہیں کرتے ہیں انجوئے 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 سارا بھلا ہو جا تو یہ انجوئے کر رہے ہیں کہہ رہے کیوں اور جب ان کو پتا لگتا ہے لڑائی چھڑ گئے تو وہ اور شراب ہی نہیں شروع کر دیتے ہیں کہتے ہیں واہ واہ اچھنا اچھنا مجھ آگیا ہوندہ جانا ہی ہے دنیا تو خوش ہوتے ہیں لیکن یہ شروعہ سی کریں یہ زندگی آپ کو ملیے بڑی قیمتی زندگی آپ کے لیے کہہ کہ اس کو ویرث نہ کرو کہہ کہ آپ کسی کے فرمائے درائے میں مت آؤ کہہ کہ یہ لڑائیاں ہوں گی حکم بھی آئیں گے آندھی بھی آئے گی توفان بھی آئیں گے اور کہہ کہ لوگ تمہارے بار میں جھوٹ بھی بھولیں گے تمہارے بارے میں پکڑوائیں گے تمہیں کچھ کچھ بھی کہیں گے تمہاری نام دھرائے بھی کہیں گے لیکن پرمیشن کا آتما کہہ گھبرانا جانا کسی کے بھرمائے میں مت آنا کیونکہ کوئی درائے گا تمہیں درائے گا اور کہے گا کہ اوے چھوڑ دیں یہ شمسی کو وہ کہہ بھرمائی مت جانا کہا درنا مت آگے لکھا کہا کہ درنا مت کہا تمہارے سرکہ ایک بھی بالبانکہ نہیں ہوگا اللہ اللہ کہا ایک بھی سرکہ بالبانکہ نہیں ہوگا اس بات کو سمجھنا ہے کہا اگر آپ سویرچوال زندگی جیرے ہیں اگر آپ سویرچوال لائف میں چل رہے ہیں میں کہہ آؤ آپ کے لئے لاکھ کوئی بھوشہ بانی کر دے اولٹ بھوشہ بانی کر دے نیگٹی بھوشہ بانی کر دے آپ کو ٹچ نہیں کرنے والی یاد رکھنا نے کہنا آپ کے اوپر شراب دے دے نہیں لگنے والا کیونکہ یاکوب کے اوپر پرمیشور نے بھوشہ بانی کیا کہا کہ یاکوب تیرے کھرانے پر ایک بھی تنٹر منتر نہیں چلے گا ایش مسیح کے نام میں آپ در جاتے ہیں آپ چھوڑ چھوڑی بات کے لئے در جاتے ہیں پرمیشور کا آتما بتا رہے کر آپ کی سپیرچول لائف کو خراب کرنے کے لئے کئی بار دو طرح کی آتما ہوتی ہیں اور وہ جروری نہیں کسی کو بھی استعمال کر سکتی ہیں وہ آپ کی پتنی کو بھی آپ کے پتی کو بھی وہ کسی سندھ کو بھی استعمال کر سکتی ہے یاد رکھنا وہ کسی وشواسی کو بھی استعمال کر لیتی ہے بہت بار وہ ایسی ایسی جگہ پر گھل جاتی ہے کہ لوگ دھیان نہیں دیتے اچھے اچھے پاسٹر اچھے اچھے وشواسی میں نے بہکتے ہوئے دیکھے ہیں اپنی لائف کے اندر میں نے دیکھے کہ وہ ان کو نہیں بولنا تھا یہ بات اور انہوں نے بول دیا اس کا مطلب کہنا کوئی بہکانے والی ہے اگر آپ کے دماغ میں آ رہا ہے کہ میں نے اپنی ساتھ پر گصہ نہیں کرنا تھا میں نے اپنے پتی کو گصے میں نہیں بولنی تھی یہ بات لیکن کسی نے بلوا دیئے اس کا مطلب وہ بہکانے والی آتما آپ کا پیچھا کر رہی ہے اگر بچے بولتے ہیں کہ ممی آئی لاب یو ڈیڈی آئی لاب یو لیکن شام کو وہ آپ کو گالیاں بھی دیتے ہیں آپ کے بارے میں غلط بھی بولتے ہیں اس کا مطلب کوئی اکسانے والی آتما ہے لیکن اگر آج آپ انہیں ڈاٹنا شروع کریں میں کہا ہوں ساتھ دن کے اندر آپ کے ٹیبل پر گوائی آئیں گی آپ کے ٹیبل پر گوائی آئیں گی آج بولو میرے پیچھے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر بولو اور کہو کہ میرے بچوں میں سے اکسانے والی آتما نکل جا چھگڑا کرانے والی آتما نکل جا کہیں نکل جا اس کے آج پاس سے نکل جا کہیں کہ آج سے میں ترے اکسائے میں نہیں آؤں گا اپنے ہاتھوں کو اٹھاو اور جوڑ سے تاریف کرو شمسی کے نام میں